ایک اور خبر اب بتاتے چلیں ایک پرفارمنس ریپورٹ آئی ہے پورے ملک کے اندر ممبران پارلیمنٹ کی کس نے کتنی بار اٹھ کے بعد کئی ہے نہیں کئی ہے اور گزشتہ جنہوں بھی ہم نے ایک سیٹ کا ذکر کیا تو اب کی بار جو نورت کشمی کا ذکر کریں گے اور یہ جو ہے یہ بات سامنے آئی ہے جی جو پرفارمنس آ رہی ہے یہ ممبرانک قانون سازیہ کی پرفارمنس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور پرفارمنس آج نورت کشمیر کے آپ کے سامنے رکھیں گے کیونکہ پی آر ایس جو لیجسنیٹیو ریسرچ آرگنائزیشن ہے ان کی طرف سے اعداد و شمار سامنے رکھے گئے ہیں اور نورت کشمیر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خبر سابقہ ممبر پارلیمنٹ کی بھی اور موجودہ ممبر پارلیمنٹ کی بھی سامنے رکھیں گے سابقہ جو اس وقت کی خبر سامنے آ رہی ہے کہ پرفارمنس جو رہی ہے نورت کشمیر کی اس وقت موجودہ دور میں محمد اکبر لون صاحب جو نیشنل کانفرنس کے ہیں انہوں نے محض پانچ سوالات پوچھے ہیں پارٹسپیٹ چھے ڈیبیٹس کے اندر کیا ہے سال دوہزار انیس سے سال دوہزار چوبیس کے درمیان یہ ہم نہیں بتا رہے ہیں یہ یاد رکھئے گا یہ پی آر ایس ہے جن کی طرف سے یہ ریپورٹ سامنے رکھی گئی ہے ریٹنگس ایمٹیز کی سامنے رکھی ہے آج شروعہ نورت کشمیر سے کی تو یہ پہلی بات یہ کہ کل ملا کر اس ادارے کے مطابق پانچ سوال پوچھے ہیں میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ لون صاحب کے ذاتی معاوین کے ساتھ گفتگو اور یہ پوری خبر کو ہم ذرا اور کھنگال کر دیکھیں لیکن رابطہ نہیں ہوا فیلال ایک پہلو خبر کا یہ ہے جو ریسرچ ارگنیزیشن کا ماننا کی جناب پانچ سوال پوچھے گئے اکبر لون سے پہلے اس نورت کشمیر کو ریپریزنٹ کر رہے تھے سینئر موسٹ ایڈوکیٹ سابق وزیرالہ صاحب مظفر حسین بیگ صاحب جنہیں قومی اعزاز سے بھی نواز آ گیا تو مظفر بیگ صاحب کا بھی پرفارمنس اتنا زیادہ ہائی نہیں رہا ہے کل ملا کر انہوں نے بھی اپنے ٹینئور میں پارٹسپیٹ کیا جی تین ڈیبیٹس کے اندر اور یارہ سٹنگز کے اندر وہ رہے ہیں اور کوئی دس سے پندرہ سوال انہوں نے ٹوٹر کچھ ہے یہ ان کی بات بھی سامنے آئی ہے یعنی تین طرف تین بار ایمیلے سٹنگ ایمیلے سینئر نیشنل کانفرنس کے لیڈر اکبر لون صاحب ایک طرف سے تھے دوسری طرف سے جب آپ مظفر بیگ صاحب کو دیکھیں گے تو زیادہ کوئی فرق آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ ایک مجموعی جائزہ تھا جی اس کا اب اس میں دو چیزیں بڑی ایمپورٹر بتایا ہے ایک یہ کہ اقبر لون صاحب جب الیکٹ ہو کر آئے اس کے بعد پہلے نیشنل دوسری نیشنل میں وہ زبردست بولے دوہزار نیشنل کے بعد وہ دنگل تھا لیکن اس کے فوراں بعد ان کی صحت بگڑ چکے اس طریقے کی بھی اطلاعات ہے وہ بھی ایک پوائنٹ اس میں نظر میں رکھنا ہوگا کہ اس طریقے کی بھی باتیں تھی شاید وہ اس وجہ سے بھی اتنے زیادہ اکیونی پارٹس پر نہیں کر پائے کل فارو کبھلا کا بھی پراؤنس ریپورٹ رکھیں گے ڈاکری زندل صاحب کا بھی پراؤنس ریپورٹ رکھیں گے ایشپاک ایک چیز سوال ہے میرا اس کو لے کر کیونکہ جب ہم ان لیڈران کی بات کرتے ہیں اسمبلی میں بڑے ووکل یہ ہے اور ان کا بڑا نام ہے جب ہم جو کشمیر کی اسمبلی کی بات کرتے ہیں پر پارلیمنٹ جاتے ہی جاتے ہم نے دیکھا کہ یہاں کے لیڈران کی جو پرفارمنس وہ پارلیمنٹ میں اس طرح کی نہیں دیکھنے تو ملدی ہے تو یہ کیا وجہ ہے سٹیٹ اسمبلی میں وہ میجورٹی میں ہو یا مائنورٹی میں ہو وائس سے بنتی ہے اس لئے ایک سپیسفک ایریا رہتا ہے 82-83 لوگ ہمارے امبر لیکن جب آپ پارلیمنٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک بڑا ہال ہے جہاں پر ہماری نشستے صرف پانچ ایک طرف سے اتر پردیش اسی سے زیادہ سیٹیں پھر دیگر ریاستے جہاں پر اسی نبے امیلیز آتے ہو پچاس امیلیز آتے ہو چالیس امیلیز آتے ہو بیس امیلیز آتے ہو اس کے مقابلے میں پانچ امیلیز جہاں سے آتے ہو تو آواز ویسی ہی ہوتی ہے اب آپ یہ دوسرا سوال ہوتا ہے اسی صاحب کی آواز کیوں گرشتی ہے یہ بھی بڑا سوال ہے اسی صاحب کی آواز اس لئے گرشتی ہے کیونکہ وہ واحد آدمی وہ ہے جو ڈریکلی انڈریکلی وہ بات تقریر میں بھی کرتے ہیں تحریر میں بھی رکھتے ہیں جو انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے انٹی سرکار ہوتی ہے اور کہیں کہیں وہ پوائنٹ آف اٹریکشن خود کو بناتی ہے لیکن ہمارے میمبرالی جب بولتے ہیں تو وہ پوائنٹ آف اٹریکشن تو خود کو بنا پاتے ہیں پوائنٹ آف ڈسکشن کے لیے وہ خود کو سامنے پر پرزنٹ کر سکتے ہیں کہ پوری میڈیا کی نظریں وہاں پر جائے یہ ایک بڑی وجہ ہے فاروق عبداللہ صاحب اگر بولنا شروع کریں تو ان کے مدن مقابل کوئی کھڑا نہیں ہو چکتا ہے پارلیمٹ میں آج کے دن میں بھی لیکن سوال یہ ہے کہ کئی سیاست ہے کئی صحت بھی ہے ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا محبوبہ مفتی بھی سٹنگ میں تھی عمر عبداللہ بھی سٹنگ میں عمر عبداللہ سٹیل دا ہول شو تین یا چار منٹ کی تقریب کی پوری دنیا نے اس تقریب کو دیکھا وجہ ہے کہ جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑو سیاست کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں نہیں کرنا چاہے تو ایسا ہی حالات ہے جو آپ اچھا پھر اس دوران ایک اور سوال اشفاک اٹھایا گیا جو چیزیں کچھ چونکہ یونین ٹیٹری یا ریاستی سطح پر انتظامی کی دائرہ اختیار میں ہوتی ہیں گیر ضروری طریقے سے کئی مرتبہ ان کو بھی اچھا لگیا ہے ایوان جو پارلیمنٹ ہیں ان کی جانب سے پانی دینا سٹیٹ گارمنٹ کا کام ہے بجلی پروائیڈ کرنا سٹیٹ گارمنٹ کا کام ہے ملازموں کی تنخواہیں دینا سٹیٹ گارمنٹ کا کام ہے اب آپ اگر آج ممبر پالورٹ سے پوچھے کہ آپ یہ لگاتا دوہزار انی سے یہی سوال پوچھ رہے ہیں جواب کیا ہوا یعنی یہ ماننا پڑے گا میں جو سوال اٹھا رہا ہوں میرا کوئی جواب نہیں آ رہا اور مجھے رانگ آنسر دیے جا رہے ہیں یا جو میں جیرو آر میں پوچھ رہا ہوں سٹیٹ گارمنٹ سینٹر گارمنٹ کوئی ریسپانڈ نہیں کر ہی ہے کیونکہ ہماری ساری بجٹی ہوم ملسٹری سے ہو رہی ہے تو یہ جو لیازوان کی بھی پرابلم ہے ایک تو وہ بھی وجہ ہے دوسرے جو نیشنل ہک اپ کی ایشیوز ہوتے جب آپ اس پر بات کرتے ہیں اور آتیا آتیا بولتے ہیں میرا جو سیب کا درخت تھا وہ خراب ہو گیا کیونکہ عدویات صحیح نہیں ہے اور دوازہ انیس کے فیصلے نہیں یہ کیا یہ تک بنتا نہیں ہے سیاست میں اس لیے وہ مارے جاتے ہیں اگر آپ ایکنومی کی بات کریں دیش کی ایکنومی پر بات کریں کھل کر بات کریں جسٹس ریفارم پر بات کریں معذرات کے ساتھ جسٹس ریفارم سسٹم پر بات کرتے پرسو تو شاید وہ سٹیل کر جاتے شو لیکن تقریریں سب کے سامنے سٹیل دے شو سب کے سامنے بھرک